نمسکار دوستو آپ کو آج میں اپنے اس ویڈیو میں ایک عوصدی پودھا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا جو نام ہے اس کا صدا پسپ اس کو کہتے ہیں صدا پسپ یا پھر صدا بہار صدا پسپ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اس کو سنجیمی بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ کینسر جیسی بیماریوں کو دور کرنے میں بھی بہت زیادہ رامبار ہے دوستو اس کا جو پریوگ ہے میں بتاؤں گا کیسے آپ پریوگ کرسکتے ہیں اپنے پرانے سے پرانے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اس کے بعد بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں جو ویڈیو ڈالوں اس کے جانے کے لیے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو جو کینسر کی روگی ہیں جن کو کینسر ہو گیا ہے چاہے تو وہیں بلٹ کینسر ہو یا پھر وہیں کوئی لیور کا کینسر یا پھر فیپڑوں کا یا پھر کسی بھی انگ کا کینسر ہو ہاتھ میں پیر میں موہے میں کئی پر بھی اگر کینسر ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے دوستو نیم کی پتی پانچ لے لے طلسی کی پتی پانچ اور صدابہار کی طلسی صدابہار کی پتی پانچ نیم صدابہار اور طلسی یہ تین عوصدیوں کی پانچ پانچ پتی لینی ہے اور پھر آپ اگر موہے میں کینسر ہے تو آپ کو چبانہ ہے اسی سائٹ سے جس سائٹ کینسر ہو گیا ہے تو اس سائٹ چبانے سے کافی زیادہ فرق پرتا ہے اب میں بات کروں اس کے پینے کی اگر آپ کینسر ہے آپ کو اگر آپ اس کا سورس پیتے تو بہت زیادہ لاپکاری ہے سورس کیسے پییں گے دوستو آپ کیا کریں گے جو ہے پانچ ایمیل گلو سورس پانچ ایمیل تلسی سورس پانچ ایمیل نیم سورس پانچ ایمیل جو ہے سدہ بہار کا سورس اور دس ایمیل جو ہے جباری کا رس ان سب کو صبح خالی پیٹ آپ کو پی لینا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سمشت پرکار کی کینسروں میں بہت زیادہ لاپ ہوتا ہے دوستو موہن کے بگڑی ہوگے چھالوں میں جہاں پر موہن کے جو دھنپبان کرتے ہیں یا پھر نسا پتی کرتے ہیں ان میں چھالے پڑ جاتے ہیں ادھیکتار انفیکشن ہو جاتا ہے سفید سفید یا پھر لال لال چھالے جو پڑ جاتے ہیں سدابہر کی پتوں کو لے لے اور ساتھ میں اپامار کی لڑجیدہ کی پتوں کو لے لے اور اسی ساڑ سے چبا جس ساڑ سے آپ کو چھالے یا انفیکشن ہو گئے ہیں تو دیکھیں گے بہت زیادہ پھرک پڑے گا اور بہت زیادہ آپ کی انفیکشن اور چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کینسر کے لیے یہ بہت زیادہ رام بار ہے اب بات کرتے ہیں پھوڑا فونسی گھاؤں پر جو ڈائویٹیج کے گھاؤں ہیں یا پھوڑے فونسی ہو گئے ہیں اس میں آپ اپامارگ لڑجیدہ کے پتے اور سدابہر کے پتوں کو پیس کر کے چٹنے کی بھاتی آپ لگائیں گے تو گھاؤں کا روپن ہوگا گھاؤں سدھ ہو جائے گا اور بہت زیادہ جلدی بھر جائے گا بہت اچھی اوصدی ہے یہ ڈائویٹیج میں ڈائویٹیج یعنی کہ مد میں یہ سرکرہ کو نتر کرتی ہیں آپ اس اوصدی کا جوز پیجئے گا روز اگر اس اوصدی کا جوز پیجئے ہیں یا ان کی پتوں اور پھولوں کو سیبن کرتے ہیں کھالی پیٹ تو ڈائویٹیج کو یہ بہت زیادہ لاب کرتا ہے دوستو یہ ہائی بی پی جس کو بلٹ پرنسر کی سکایا تھے بی بی آپ اس سیبن جنوب کریں تو لاب ہوگا ہائی بی پی والے یا انجام نہ پہنے والے یا ہارٹ اٹیک والے اس اوصدی کو پیس لے اور پیس کر کے آپ پاس سے دس ایمیل تک رو جانا اس کا رسپ یہ ہے تو اس میں گلوئی سورس اور ملالے تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہارٹ کی فیشنٹ کے لیے انجام نہ جن کو پین ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا جن کی بی پی بڑھ گئی ہے ان میں بہت زیادہ لاب کر رہی ہے دوستو اس کی جو فلیاں ہوتی ہیں فلیاں میں بی نکلتا ہے آپ ان کے بی جو کو کہیں پہ ڈال دیجئے ہو جائیں گے آرام سے اس کا پودھا نکل آتا ہے یا پھر اس کی ٹینی لے کر کے اور ٹوڑ کر کے اگر زمین پر لگا دیں گے تو اس میں بھی نیا پودھا ہو جاتا ہے دوستو اس کی بہت ہی جیدہ فائدے ہیں مخار میں اور باباسیر میں باباسیر ہو یا پھر جن کو مخار کی سمسیہ ہو ڈینگو ملیریا چکنگونیا یا پھر ٹائف ہائٹ جیسی سمسیہ میں یا پھر خونی اور بادی باباسیر میں یہ بہت زیادہ لاپکاری ہے آپ آپ کو اپا مارگ ہے اور اپا مارگ باسا جس کو عروسہ بولتے ہیں اور یہ سدا باہر ان پتیوں کو پیس کر کے آپ اس میں جو ہے تھوڑا کالی مرچ کا چونے ملا کر کے مطر کے برابر گولیاں بنا لیں دو گولی صبح سام دو پھر تین بار شیبن کرنے سے باباسیر اور سبھی پرکار کے جر میں یہ بہت زیادہ لاپ کرتا ہے تو دوستو ایسے ہی نوجب جو ہے جانکاری سے بھری ویڈیو آپ کو لگتا ہے تو بیڈی کو لائک ہے اور جو ہے سیر جرور کر دے تاکہ اور بھی اس کی جانکاری سے جو ہے لاپ پاسکے تو دوستو اس کے کئی پر جاتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی میں آپ کو سمجھ سبھ بتاؤں گا نمسکال